بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اپڈیڈیڈ پوائنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایرڈ ایگری کلٹر یونیورسٹی راولپنڈی بی ایس پروگرام میں ایڈیمیشن کے لیے میرڈ فارمولے کے ریلیڈیڈ پوچھ رہے تھے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے تو اس کے ریلیڈین میں آج کی ویڈیو میں آپ سے انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گا تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل اپڈیڈی ریپوائنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنے کے بعد آل پر کلیک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو سٹوڈنٹس اس میں ایر ایگری کلچر ریجو انیورسٹی راول پنڈی کا جو میریٹ فارمولے ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا وہ پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا سمارٹ ایڈمیشنز یوٹیوب چینل پہ لیکن کیونکہ یونیورسٹی نے ابھی تک کوئی افیسلی جو ہے آپڈیٹ نہیں دی تھی میریٹ فارمولے کے ریلیٹڈ تو میں نے مجھے جو سورسی سے پتا چلا تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا لیکن جو میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا اس کا جو ہے وہ چانسز لگ رہے ہیں کہ وہ غلط ہوگا کیونکہ آپ کا جو ہے ایڈمیشن ٹیسٹ بھی لیا جا رہا ہے تو اس کا جو ہے آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ کی ویٹج بھی انکلیور کی جائے گی تو اب جو ہے جو نیو آپڈیٹ آئی ہے یونیورسٹی کی طرف سے وہ آپ سے میں شیئر کر دیتا ہوں فارمولے کے ریلیٹڈ تو اس میں جو فارمولے جا آپ کا بی ایس پروگرام ایڈمیشن کے لیے ہی پارٹ وان کا جو آپ کے نمبر ہے اس کی جو ویٹج لی جائے گی وہ فیفٹی پرسنٹ لی جائے گی فیفٹی پرسنٹ آپ کی ویٹ جو پارٹ وان کی لی جائے گی وہ آپ نے فیفٹی پرسنٹ کیسے نکال لی ہے ویٹج فارمول آپ کے چار سو ستر نمبر ہیں فرسٹ پارٹ میں تو چار سو ستر آور آپ کے ٹوٹل مارکس جتنے ہیں ساڑھے پانسو جتنا بھی ہے تو چار سو ستر آور پانس اپچاس مل massive رہے اس کو آپ نے کہا دینا فیفٹی سے تو یہ فیفٹی پرسنٹ اس کا نکل آئے گی نکل آئے گی نکل آئے گی نکالی جائے گی آپ کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا ہے اس کی آپ کے سو میسے ستر نمبر ہیں تو ستر آور ہنڈرڈ ملٹیپلائی آپ نے اس کو کر دینا ہے فیفٹی سے کیونکہ فیفٹی پرسنٹ ہم نے جو ہے اس کی لینی ہے تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ یہ دوسرا آنسر بھی آجائے گا ان دونوں آنسر کو جب آپ جمع کریں گے تو آپ کا جو ہے میرڈ بن جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا میرڈ کتنا بنتا ہے ستر پرسنٹ بنتا ہے اسی پرسنٹ بنتا ہے نائنٹی پرسنٹ بنتا ہے سٹوڈنٹس ایڈ اگری کلٹیر یونیورسٹی کا میرڈ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اسی چینل پہ اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ وہ دیکھ لی جئے گا تو اس کا جو میرڈ ہے سٹوڈنٹس وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا میں نے چیک کی ہے ابھی آپ سے شیئر بھی کی ہے تو آپ اس فارمولے کے مطابق اپنا میرڈ کلکولیٹ کر کے چیک کر لیں کتنا بنتا ہے اور لاسٹ ایر کا کلوزنگ میرڈ بھی دیکھ لیں نیر اباؤڈ لاسٹ ایر جتنا ہی ہوگا اس بار بھی کلوزنگ میرڈ تو اس سے آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے گا کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے اگر زیادہ ڈیفرنس آتا ہے آپ کے اے میں آپ کے جو میرڈ بنے اس میں اور کلاس کے کلوزنگ میرڈ میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ڈیفرنس ہے تو پھر اب ٹائم سے کسی اور یونیورسٹی میں اپلائی کر لیں باقی اگر آپ کا اچھی اچھا اگریجیٹ بنے گا انشاءاللہ آپ کا ڈیمیشن جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ اس کا میرڈ فارمولا ہوگا انشاءاللہ اس بار زیادہ چانسیز اسی کی ہیں تو اس میں جو ہے آپ کے انٹری ٹیسٹ کی جو ہے کافی سارے سٹوڈنٹس سے وہ پوچھ رہے تھے کہ لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی سٹوڈنٹس آپ کی ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ کی جو ہے وہ انکلیوڈ کی جائے گی اور فیفٹی پرسینٹ مطلب میجر ہاف جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ کی ہوگی اور اس کے تین ٹیسٹ ہونے سیکن ڈیسٹ کی جو ہے وہ ابھی اپن ہے تو جس ٹیسٹ میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے فار اگزمپل آپ نے ایک ٹیسٹ دیا اس میں آپ کے چالیس نمبر ہیں دوسرا دیا اس میں آپ کے پچاس نمبر ہیں تیسرا دیا اس میں آپ کے پچپن نمبر ہیں تو جس ٹیسٹ میں آپ کے جو ہے زیادہ نمبر ہوں گے پچپن نمبر ہوں گے وہی ٹیسٹ کے نمبر جو ہے آپ کے میریڈ میں یونیورسٹی ایڈ کرے گی تو آپ جو ہے کوش کریں جو تھارڈ امیشن ٹیسٹ ہونے اس کو بھی دیں جتنے زیادہ اچھے مارکس ہوں گے آپ کی اتنا ایزیلی آپ کا ایگریگیٹ اچھا بنے گا اور آپ کا اچھا کسی اچھے پروگرام میں جو ہے کسی اچھے ڈیپارٹمنٹ میں ہے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا اور اگر مورننگ میں ہوتا تو آپ کی فی بھی کم ہوگی اور آپ کو سکالرشیف وغیرہ بھی ملیں گی تو یہ آپ کے پاس جو ہے بہت اچھا چانس ہے کہ آپ جو ہے ایک اچھا بار بار ایڈمیشن ٹیسٹ دے کے اچھا ایگریگیٹ بنا کر کسی اچھے ڈیپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے سکتی ہیں مزید اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نے ادھر ہی کمنٹ سیکشن میں پوچھنے مجھ سے ویٹس اپ پہ کوئی رابطہ نہیں کرنا ادھر میں آپ کو رپلائی نہیں دوں گا پہلے بتا رہوں آپ بہت تنگ کرتے ہیں میں بار بار آپ میسجز کر رہے ہیں میں نے نمبر بھی ڈیلیٹ کر دی ہے اب میں نمبر بھی آپ سے شیئر نہیں کروں گا تو آپ جو آپ کا جو بھی سوال ہو آپ ادھر ہی پوچھیں ادھر ہی آپ کو رپلائی ملے گا ویٹس اپ پہ آپ کو کوئی رپلائی نہیں ملے گا کوئی بھی سوال ہو آپ کا ادھر ہی کمنٹ سیکشن میں پوچھے گا میں کوش کروں گا آپ کو جلدہ جلدہ رپلائی کرنے کی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلدہ دیکھنا ہی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ